موسیقی ویلکم تو کانورسیشن میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست مختدر خان بل رہا ہوں اور آج میں ایک یوں کہ یہ کہ سپلیمنٹری کانورسیشنز کر رہا ہوں یعنی جو ایک پہلے میں نے شوک کیا تھا اس کا یہ فالو اپ ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے میں نے سارے ہندوستانیوں کو بھارتواسیوں کو مبارک بات دی تھی کہ جو آٹھ انڈینز آرسٹ ہو چکے تھے خطر میں جن پر سزائم موت آنانس کر دیا تھا کورٹ نے پھر وہ سب کے سب اٹھارہ مہینے کے بعد رہا ہو کر آنڈیا واپس آگئے یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی ڈیپلومیٹک وکٹری تھی اور اس کی میں نے مبارک بات ان کو بھی دی ان کے فیملیز کو بھی دی اور سارے ہندوستانیوں کو دی because it is a moment to be happy to be proud of بعض کومنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک turning point ہے انڈیا کی foreign policy میں کیونکہ اس سے پہلے انڈیا اس طرح کے انڈینز کو جیلوں میں سرنے چھوڑ دیتی تھی لیکن اب وہ جا کر ان کے لیے لڑ رہی ہیں ان کے لیے کافی ڈیپلومیٹک ایکٹیوٹیز کی ہیں اور ان کو واپس لے کر آئے تو اس اپیسوڈ میں میں نے پانچ سوال اٹھائے تھے یہ کہہ کر کہ یہ یقیناً انڈین ڈیپلومیسی کے لیے انڈین گورنمنٹ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیز انڈیا کے پرائم منسٹر کے لیے یہ definitely ایک victory تھی ایک کامیابی تھی ایک اپلب دی تھی لیکن مجھے from a policy point of view ہم جیو پولیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے پانچ سوال یہ اٹھائے تھے کہ کہ ان کی actually crime کیا تھی جو زیادہ discussion نہیں ہوا چند اغبارات کے طرح پتا چلا کہ وہ جاسوسی کے الزام میں پھسے تھے پھر ان کے خلاف evidence کیا تھی کس بیسیس پہ خطری گورنمنٹ نے ان کو arrest کیا تھا اور بند کر دیا تھا کیا ثبوت تھا ان کے پاس اور پھر میں نے یہ بھی سوال اٹھائیتا ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا یا ان کو معاف کر دیا گیا اور دوسرے critical questions مطلب in terms of لوگ کہتے ہیں نا کہ عام کھائیں آپ کو گٹلی سے کیا لینا لیکن اتنی تھا some details from a scholarly perspective جو interest کی تھی اور دوسرے دو سوال میرے یہ تھے کہ کیا یہ foreign policy initiative قطر کا بھی ہو سکتا ہے اور کہ اس میں quit pro کیوں کیا تھا کیا انڈیا نے خطر کو دھم کی دی تھی کسی چیز کی یا انڈیا نے کچھ ایسا carrot یعنی اس کو کچھ ایسی چیزیں دی خطر کے لیے کہ it become very lucrative for خطر to release these people تو یہ سوال میں نے پانچ چھے اٹھائے تھے تو آپ میں سے کئی لوگوں نے تو کہا کہ ہمیں interest نہیں ہے لیکن مجھے interest ہے اور میں نے کافی research بھی کرتے رہا ہوں پچھلے دو دن سے اور اور i think i have an answer کہ یہ کیوں کیا قطر نے یہ انکوریہ اور how did india achieve this اور وہ تفصیل میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا already indian media میں یہ تھوڑا بہت coverage ہو رہا ہے indian express اخبار سے مجھے جو اطلاع ملی وہ indian express اخبار سے ملی جو article آپ کو میں ابھی دکھانے والا ہوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تفصیل میں آپ سے share کرنے سے پہلے وہ لوگ جو پہلی بار یہاں خانو station پہ آئے ہیں یا ابھی تک subscribe نہیں کیے ہیں تو please خانو station کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور bell icon ضرور دبائیں تاکہ آپ کو notifications ملتے رہیں اور اگر آپ خانو station کو support کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے member بھی بن سکتے ہیں member کا button بالکل subscription کے بازو ہوتا ہے تو ایک انڈیا کی company ہے جس کا نام ہے petronet جس کے through india oil and natural gas liquid natural gas کو import کرتی ہے خطر سے پچھلے سال خطر نے انڈیا کو ساڑھے ستھرہ billion ڈالر کے export کی majority of it is natural gas خطر دنیا کا سب سے بڑا producer and exporter ہے of natural gas اور 17 and a half billion ڈالر کے export سے ٹوٹل خطر کے انڈیا کے لئے اس میں منرلس وغیرہ بھی ہیں but the major component is lng اور انڈیا نے 1.8 billion ڈالرز ان کو تو basically the india کا بہت بڑا trade deficit ہے خطر کے ساتھ اور خطر has like a 10 is to 1 advantage in exports to india تو انڈیا کے لئے خطر کے لئے india is a very important export market خطر ساری کے ساری اس کی economy is dependent on exports of natural gas or oil or related products تو انڈیا is a very important market اور اس لئے بھی میں پہلے بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ultimately یہ رہا ہو جائیں گے just the process has to be made clear تو ایک چیز تو یہ recognize کریں کہ چھوٹے سے خطر کے لئے this is a huge uh market اور growing market india دنیا کی سب سے تیز بڑی economy ہے جو گروہ رہی ہے which means it will consume more energy manufacturing کے لئے یا transportation کے لئے بہت بڑی uh energy consuming uh population ہے 1.4 billion سے بھی زیادہ اب تقریباً ڈیڑھ 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 کی آبادی ہو رہی ہے تو for qatar this is an important market and they would really want to continue to have good relations with india اس کے علاوہ وہ indian labor پہ بھی بہت زیادہ depend کرتے ہیں دوسری چیز یہ خبر آئی ہے کہ uh india کے جو national security advisor ہیں ajit doble uh وہ انہوں نے کئی trips کیے ہیں دوہا کے qatar کے quietly without much public attention اور one of the reasons یہ ڈیپلومیسی successfully رہی کہ دونوں ملکوں نے اسے public میں زیادہ آنے نہیں گیا یہ بعض experts کا خیال ہے کہ because جو بھی چیزیں تھی because it was settled uh more behind the scenes than in front of the camera uh it was successful لیکن جو سب سے بڑی چیز جو سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں دیکھئے تو india جو import کرتا ہے آہ india کا ایک contract تھا آہ خطر کے ساتھ جو 1999 میں sign ہوا تھا and that was supposed to go on until 2028 آہ تک یہ چلنے والا تھا contract جس کے basis پہ india خطر سے آہ import کرتی ہے lng 50% of india کے lng جی خطر سے آتی ہے آہ اور یہ import یہ petronet آہ نام کی company کے through ہوتا ہے اور یہ petronet جو company ہے آہ اس کی جو contract ہے بہت interesting تھے کہ آہ قطر نے ایک کبھی default نہیں کیا اپنے exports کو india کے لیے اور پھر قطر نے جب india نہیں خریدی کیونکہ کبھی کبھی price vary ہوتا ہے تو lng کا جب price اوپر گیا تو india نے وہ ان سے نہیں خریدی تو penalties نہیں لگائے قطر نے خطر has been showing آہ a good will towards india کافی زمانے سے خاص تو سے آہ جو دو ہزار پندرہ دو ہزارہ سولہ سترہ کے وقت ہے میں آپ کو آہ ایک graph بھی بتاؤں گا آہ یہ دیکھئے graph تو اس graph سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ india نے آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ سولہ میں تو بالکلی کچھ زیادہ آہ import نہیں کیا خطر سے تو اب جو نئی ڈیل پچھلے ہفتے صرف پچھلے ہفتے جو india اور قطر کے بیچ میں ہوئی ہے کہ india will continue to buy lng from qatar 2048 تک اور 20 سال مزید آہ guaranteed کہ وہ قطر سے لیں گے اور یہ ڈیل is worth 78 billion dollars کہتے ہیں 78 billion dollars کی یہ ڈیل ہے حالانکہ قطر نے india کو 6 billion dollar کا ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے over the next 20 years it's a huge قطر کے لیے تو this is a bonanza کے ایک guaranteed market ہے ڈیل ہو چکی ہے اور 78 billion dollars کا فائدہ but not only that india نے جو 52 یعنی 2015 اور 2016 کے جو 52 ایسے particular اب کیسا بتاؤں میں آپ کو کہ جب وہ export کرتے ہیں جس طرح سے وہ allotments میں آتے ہیں یا tranches میں آتے ہیں اس طرح سے 52 times انہوں نے خریدہ نہیں 2015-2016 میں وہ بھی کئی billion dollar worth of lng تھا جو india نے جب نہیں خریدا خطر سے کیونکہ بہت مہنگا ہو گیا تھا تو اب india وہ بھی خریدے گا so india is going to make up for خطر کی جو export کے جو losses ہوئے تھے 2015 اور 2016 میں india اس کو make up کرے گا اور وہ 52 petronet وہ 52 جو consignments کہیے اسے خریدے گا اس کے بعد مزید 20 years تک ان سے خطر سے یہ لے سکتا ہے تو اب اس میں یہ آپ صاف کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کا بھی فائدہ ہے انڈیا کے لیے guaranteed energy source ہے as they plan their energy needs future میں ان کو جہاں تک کہ lng کا سوال ہے ان کو پریشانی نہیں ہوگی they can think about it اور یہ جو exports ہوتے ہیں خاصے سے natural gas کا اس کے دونوں طرف کافی heavy investment کرنا پڑتا ہے جو exporter کو بھی اور importer کو بھی initial investments کیونکہ transportation وہ الگ form میں ہوتا ہے usage الگ form میں ہوتا ہے so both the countries are committed to this long term اس سے obviously دونوں کی economies کا فائدہ ہوگا دونوں countries کے لیے this is a financial bonanza کہہ سکتے ہیں but it is very clear to me کہ ان کی timing دیکھیں آپ کہ مطلب it it appears clearly کہ کہ diplomatic رہائی کے negotiations کا ساتھ یہ بھی complicated جو deal ہے وہ negotiate ہو رہا ہے تو یہ facts آپ کے سامنے ہیں اور prime minister نریندر موڈی بھی قطر کی عزت افضائی کر رہے ہیں جا رہے ہیں وہ is going to have a meeting with امیر شیخ ان کے جو شیخ ہیں قطری امیر شیخ تمیم بن حمید الثانی actually میری ان سے ملاقات ہوئی تھی جورجتان یونیورسٹی میں میں جہاں پڑھتا تھا پی ایش ڈی کر رہا تھا وہاں پر ان کے فیملی کے دو تین research fellowships بھی ہیں اسی انیورسٹی میں تو بات یہ ہے کہ اس ڈیل سے قطر کا seventy eight billion dollars یعنی اگر میں اس کو روپیوں میں کروں پینسٹھ ہزار کروڑ قطر کا پینسٹھ ہزار کروڑ روپیوں کا فائدہ ہوا ہے پینسٹھ ہزار کروڑ so i think قطر کے لیے تو this is a very very win 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 deal ہے پیسہ آ رہا ہے کروڑوں میں انڈیا جیسے بڑے ملک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں پرائم منسٹر موڈی جو اتنی demand میں ہے واشنگٹن میں ان کو receive کیا جا رہا ہے پیریس میں ان کو receive کیا جا رہا ہے اب وہ چھوٹے سے قطر کے ملک کو آ رہے ہیں یہاں پہ بھی کئی visits کر چکے ہیں وہ پہلے دس سال میں so یہ قطر کے لیے this is like a very prestigious moment and very win win چیز تو مجھے لگتا ہے کہ the key to the release of the patients is انڈیا کی اکانومی انڈیا کی اکانومی اب اتنی بڑی ہو چکی ہے اور انڈیا کے economic resources اتنے ہو چکے ہیں کہ وہ اس طرح کی deal کر سکتے ہیں جس میں seventy eight billion dollars کا commitment ہے انڈیا کا to buy اگر ایران کے ساتھ تعلقات اور بہتر ہو جاتے ہیں ایران کے اوپر sanctions ایران سے سستے میں شاید انڈیا could buy natural gas but that door is closed because انڈیا is now committed at a particular price for the next twenty years. تو مجھے لگتا ہے کہ this is a very important ڈیپلومیٹک quit broker اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا جواب نہیں ہے and this is a good thing کہ both countries نے اپنے national interest بڑھانے کے لیے یہ جو کہیے کہ جو problem تھا اس کو solve کر دیا اس میں آپ کو کوئی conspiracy theories کا سہارہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے and it is very democratic and open کہ at least indian media میں یہ چیزیں صافظاہر ہو گئی ہیں. So i hope کہ this was something that آپ لوگ نے بہت سارے سوال کی ہیں comments میں اور اس کا at least ایک جواب تو یہ مل گیا ہے اور یہ جو ڈیپلومیسی کہہ رہے ہیں جوزار negotiations جو عجید دوھول کے جو کئی trips ہوئے ان دوھا پرابلی اس کا نتیجہ ہے کہ یہ سارے terms and conditions of imports اب یہ ہے کہ unfortunately اس میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ قطر نے کچھ انڈیا سے چیزیں خرید دنے کی اور انڈیا میں investment کرنے کی financial investments وہ دو commitments مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں because the commitment is from انڈیا to buy from قطر. قطر سے کوئی commitment ابھی تک نظر نہیں آ رہا. Are they going to import more from انڈیا چیزیں because ابھی ان کے exports to انڈیا ساڑھے ساترہ billion ڈالر تھے پچھلے سال انڈیا سے سے زیرہ billion ڈالر کا وہ چیزیں import کر رہے ہیں. Are they going to hire more Indians? Create more jobs for Indians? Like what is قطر's contribution to this? ہو سکتا کہ آئندہ تین چار دنوں میں یا اگلے ہفتے میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ share کروں گا. I hope that you found this informative or analytical or please اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ویڈیو کو like کریں. Channel کو subscribe کریں. اور اگر ہو سکے تو member بن کے اس کو support کریں. Until next time میں آپ کا host آپ کا دوست مختلف خان.